ایک حدیث کا مفہوم وہ چاہتے ہیں جب آپ واضح کر دیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہلِ کتاب کی خرابیاں تم میں در آئیں گی یعنی تم بھی ان میں مبتلا ہو جاؤ گے قرآن و حدیث میں علماء یہود کی علماء یہود اب محدود کر دیا انہوں نے کہ علماء یہود کی کون کون سی مضموم عادتوں کو بیان کیا گیا ہے اس میں سے علماء کو فی الحال آپ شامل بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر بلکل یہود اور نصارہ و اہلِ کتاب کون کون سی بیماریاں لیکن انکس صاحب یہ ایک حدیث مشہور ہے اور اس طرح کی بعض مضامین حدیث میں بلتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بعض ایسے احوال کی طرف متوجہ کیا ہے یعنی کہ ایک متسقل گفتگو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب آنے تک بعض علامات بعض احوال جو بیان فرمائے امت کے اس کے اندر امت میں تفرقے کی نشانی بھی بیان کی گئی اس میں ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ تم میں بتپرستی بھی پیدا ہوگی کچھ لوگ بتپرست ہوں گے کچھ لوگ دین سے پھریں گے اور ایک نشانی یہ بیان فرمائی کہ جو پچھلی امتوں نے گربڑیں کی ہیں اس میں تم بھی مبتلا ہوگی اب وہ امت نے کیا گربڑیں کی ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بہت ساری حرام چیزیں کو حلال ہتا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کہیں گوہ کے سراخ میں بل میں گھسیں گے تو تم بھی وہاں گھسوگے یعنی کہ جو جو طریقہ کار وہ اپناتے ہیں آہستہ آہستہ تم بھی اس کو اتباع کرنے کی کوشش کروگے ملت ابراہیمی کے اندر جو من حیث المجموع اجتماعی امراض ان کی طرف نشاندئی ہے اس میں حلال چیزوں کو حرام کرنا حرام چیزوں کو حلال کرنے کی طرف متوجہ ہونا دین کی اجتماعی گرفت کا کمزور ہونا